اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَضْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَلُوا لوگو تم ان مہینوں کے اندر خود پر ظلم نہ کرو اللہ نے چار مہینے محترم بنائے ہیں یوں تو تمام مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں اور سب محترم ایک اعتبار سے کیونکہ کسی مہینے میں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ گناہ کریں کسی مہینے میں کوئی مہینہ خاص ہے کہ آپ گناہ کریں اجازت نہیں ہے نا تو سارے مہینے محترم ہوئے کی نہیں کسی اعتبار سے کیونکہ ہر مہینے کے اندر جو ایام ہیں جو دن ہیں جو ڈیز ہیں ان کے ہر دن کے اندر نمازیں فرض ہیں پانچ وقت کی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں پھر جمعہ کا دن بھی آتا ہے اس اعتبار سے اللہ کی عبادت کے اعتبار سے ہر مہینہ محترم ہے لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مزید فوقیت اور بڑتری عطا کی ہوئی ہے اب ان کو محترم کیوں کہا گیا دراصل اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر منع کیا تھا قریش کو کہ وہ قتال کریں جھگڑا کریں لڑائی لڑیں اور جو کفار مکہ تھے قریش کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں انہوں نے احترام نہیں کیا اچھیز کا انہوں نے کیا کیا کسی مہینے کو آگے کر دیا اپنی طرف سے اور کسی مہینے کو پیچھے کر ڈالا اس میں انہوں نے ڈبل اللہ کی نافرمانی کی ایک تو یہ کہ محترم مہینے تھے دوسرے یہ کہ جب محترم مہینے تھے وہ تو ان کو اب ضرورت نہیں تھی اس کے اندر قتال کرنے کی لیکن وہ اپنی منمائنی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے مہینے کو آگے پیچھے کر ڈالتے تھے اب جیسے مثال کے طور پر زیقادہ کا مہینہ پہلے آتا ہے اب وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں چلو اس سال یہ زیقادہ کا مہینہ نہیں ہے پہلے ہم اس کو زلجہ کا مہینہ بنا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو انہوں نے زیقادہ کا مہینہ بنا دیا تو اس طرح انہوں نے تقدیم و تاخیر کر کے بھی کفر کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سختی سے ان کو منع فرمایا کہ یہ محترم مہینے ہیں ان کے اندر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو اور ان مہینوں کا احترام کرو اور خود پر ظلم نہ کرو